سب میں بزارش کروں گا کہ ہم نے سنا ہے جو بھی میرے بھائی برجیس طایر صاحب نے بات کی ہے کہ سبرین کورٹ نے ہاؤس کا ریکارڈ مانگا ہے اگر یہ بات درست ہے تو پھر میں ذرا ماضی میں جاؤں گا میرے بھائی برجیس طایر صاحب اور میں دونوں عمر کے حصے میں ہیں کہ اکثر باتیں بھول جاتے ہیں تو انیس ستانوے میں ہوا یہ تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب نے ہاؤس سے ریکارڈ مانگا ہاؤس کا ریکارڈ اس ہاؤس کی پراپرٹی ہوتا ہے اور سپیکر صاحب ہم سے پوچھے بغیر یہ ریکارڈ نہیں دے سکتے اگر آپ سے مانگا گیا ہے آپ ہاؤس سے پوچھیں کہ مجھے اجازت ہے ریکارڈ دینے کی یہ نہیں ہے اس وقت الائی بخ سمرو صاحب نے کسی وجہ سے بغیر ہاؤس سے پوچھے ریکارڈ دے دیا تھا یہ بھی شاید ہاؤس کی تاریخ کا حصہ ہوگا اور جب نے ریکارڈ دے دیا تو سجاد علی شاہ صاحب نے پھر حکم دیا کہ جو حدف شدہ حصہ ہے کہ یہاں جو تکاریر ہوئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ سپیکر صاحب نے الائی بخ سمرو صاحب نے حدف کر دیا تھا انہوں نے کہا مجھے حدف شدہ حصہ بھی دیں تو مجھے نہیں پتا وہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا پھر سجاد علی شاہ صاحب چلے گئے اور سب معاملہ ختم ہو گیا تو اگر ریکارڈ مانگا گیا یہ بہت سیریس مسئلہ ہے یہ بات آپ ہاؤس کے سامنے رکھیں پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ریکارڈ دینا ہے یا نہیں دینا اور میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ایک کمیٹی اف دھا ہاؤس بنائیں جو اس معاملے کو ڈیبیٹ کرے اور یہاں پر چیف جسیس صاحب کو بلائے جائے اور وہ یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے یہ ریکارڈ مانگا ہے کس مقصد کے لئے مانگا ہے یہ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ اس ہاؤس کی سپریمسی اس ہاؤس کی سبرانیٹی کا مسئلہ ہے یہ ہاؤس وہ ہاؤس ہے جو اس سپریم کورٹ کا خالق ہے جو آئین ہم نے بنایا اس کے مطابق یہ سپریم کورٹ آپریٹ کرتا ہے تو آج وہ اگر ریکارڈ مانگنا شروع کر دیں اور میں نے آپ کوئی مثال پتیس سال پہلے کی بتائی ہے کہ کیا ہوا تھا اس لیے اس معاملے کو اس انجیزی سے لیا جائے جو ضرورت ہے اس معاملے کی بہت شکریہ شکریہ شاید خاکانہ باسی سال